السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دیئر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دیئر سٹوڈنٹس آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے فنڈام اپنا چپٹر نمبر سیمن کے میں آپ کو بتاؤں گا لونگ کویسچنز ٹھیک ہے جو اس میں امپورٹن لونگ کویسچنز ہیں جو بہت زیادہ امپورٹن ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم پیج نمبر وان ایٹین پہ آ جاتے ہیں پیج نمبر وان ایٹین پہ دیکھیں چپٹر نمبر سیمن سٹارٹ ہوتا ہے فنڈامنٹل پرینسپلز آف آرگینک کیمسٹری سب سے پہلے یہ انٹرودکشن آجاتا ہے انٹرودکشن آپ نے چھوڑ دینا ہے یعنی یہ لونگ کے لئے امپورٹن نہیں صرف لونگ کی بات کروں شوٹ کے لئے لیدہ ویڈیو بنائیں گے وہ آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آجاتا ہے موڈرن ڈیفینیشن آف آرگینک کمپونڈر یہ بھی آپ نے پورا پیج چھوڑ دینا ہے اس کے بعد اگلی جو چیز ہے اگلی چیز دیکھیں آگے یہ والا جو پیج یہ بھی آپ نے سارا چھوڑ دینا ہے یہ والا پیج یہ نیچرل گیس پیٹرولیم یہ ساری چیزیں آپ نے لونگ کے لئے چھوڑنی ہے لیکن اس کے بعد جو آگے یہ والا ٹوپک آجاتا ہے یہ دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کریکنگ آف پیٹرولیم کریکنگ آف پیٹرولیم is a very important long ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اگلی چیز کریکنگ آف پیٹرولیم آپ نے a to z یہاں سے لے کر پیج نمبر 122 سے لے کر آپ نے پیج نمبر 123 کے یہ دیکھیں یہاں تک آپ نے سارا کرنا ہے ٹھیک ہے اچھی طرح اچھی طرح آپ نے کریکنگ کرنی ہے ٹھیک ہے یہاں تک اور اس کے بعد آپ نے یہاں نیچے ریفارمنگ ہے ریفارمنگ ہی ریفارمنگ بھی آپ نے یہاں تک کرنا ہے یہ چھوٹا سا لوں گے یہاں یہ بھی آپ نے ضرور کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ابھی یہ تک میں نے آپ کو دو بتائیں ایک کریکنگ آف پیٹرولیم اور دوسرا ریفارمنگ اس کے بعد آپ نے کلاسیفکیشن آف ارگانی کمپاؤنڈز کبھی کبھی اس میں سے کچھ پوائنٹس پوچھتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ برانچیز آف ایلیس آئی کمپاؤنڈز ایسے یہ کچھ چیزیں پوچھتا ہے ٹھیک ہے لیکن زیادہ تر یہ امپورٹن نہیں ہے اتنا امپورٹن نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اگلی آجاتا ہے جی فنکشنل گروپ فنکشنل گروپ شورٹ کے لیے بہت زیادہ امپورٹن ہے ٹھیک ہے لونگ کے لیے یہ اکیلا نہیں آتا اس کے سجادت وہ الیدہ پوچھ لیتا ہوتا ہے لیکن یہ بھی اتنا امپورٹن لونگ نہیں ہے اس کے بعد اگلی جو چیز ہماری ہے وہ ہے ہائیبریڈیزیشن آف اوربیٹول اینڈ دا شیپس آف مولیکیولز سین پائنٹ نائن یہ ایک بہت امپورٹن لونگ اس میں سے بنتے ہیں اس میں سے یہ جو سارا ٹوپک ہے نا پی نمبر وان ٹوئنٹی ایٹ سے لے کر پی نمبر وان ٹوئنٹی ایٹ سے لے کر وان ٹھرٹی کے لاسٹ یہ بہت زیادہ امپورٹن لونگ بنتے ہیں اس میں ٹھیک ہے ہائیبریڈیزیشن کرنی ہے یہ بھی ساری کرنی ہے یہاں تک ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد ایس پی ٹو ہائیبریڈیزیشن یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور ایس پی ہائیبریڈیزیشن یہ تینوں بہت بہت امپورٹنٹ لونگ بنتے ہیں ٹھیک ہے ہائیبریڈیزیشن کے مطلب کوئی بھی لونگ وہ پوچھ سکتا ہے اور اس کے بعد آئیزومریزم اس میں سے لونگ بنتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی پوچھ سکتا ہے آپ سے اس کے بعد آپ نے اس کی ساری یہ کرنی ہے ٹھیک ہے آئیزومریزم اور اس کی جتنی جو بنتی ہیں سٹرکچر آئیزومریزم اور جیومیٹریکل آئیزومریزم ٹھیک ہے سٹرکچر آئیزومریزم ساری آپ سے پوچھ سکتا ہے اس کی ڈیفائن سٹرکچر آئیزومریزم انڈیٹس برانچز انڈیٹس ٹائپ ٹھیک ہے یہ آپ سے سارا پوچھ سکتا ہے اس کے علاوہ یہ جو سس ٹرانس آئیسوموریزم ہے نا جیومیٹریکل آئیسوموریزم یہ بھی بہت امپورٹنٹ یہ بھی اکثر آیا ہویا ہے یہ آپ نے یہ بس اس میں سے ایک یہ والا سس ٹرانس آئیسوموریزم سٹرکچر آئیسوموریزم دو لونگ یہ ہیپریٹیزیشن والے تین ٹھیک ہو گیا پرٹرولیوم کی کریکنگ یہ پانچ لونگ بنتے ہیں اور آپ کا سارا انشاءاللہ ان میں سے آپ کو لونگ آ جائے گا بے فکر ہو گئے اچھی طرح تیاری کریں بچوں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کرم کرے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں تاکہ ہمارے آنے والے تمام نوٹیفکیشنز آپ کو اچھی طرح ملے